بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک ہاتھی اور چھونٹیا رہتی تھی ہاتھی کو اپنے طاقت پر بہت زیادہ غرور ہوتا وہ سارے جانوروں کو تنگ کرتا تھا ایک دن وہ چھونٹیوں کے پاس گیا اور وہ گھر بنا رہے تھے اپنا اور اس نے اس کے گھر پر پانی ڈال دیا اور وہ سارا بہ گیا چھونٹیا بہت زیادہ روئی کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ محنت سے اپنا گھر بنایا تھا ہاتھی وہاں سے چلا گیا اور اپنے ساتھ ہس رہا تھا اسی طرح کئی دن گزر گئے اور وہی ہاتھی جنگل میں پھیر رہا تھا اچانک اس کو شکاری نے جال میں گیر لیا اس نے بہت زیادہ مدد کیلئے بکارا وہاں پر ایک چھونٹی کڑی تھی اس نے دیکھ لیا اس نے اپنے دوست چوہے کو گلایا چوہا وہاں پر آ گیا اور اس نے اس جال کو کار دیا اور اس طرح وہ ہاتھی جان سے باہر آ گیا چھونٹیوں نے اپنی دوسری چھونٹی ساتھیوں کو اور چھونٹیوں کی ایک فوج وہاں پر پونچ گئی اور شکاری کو پاؤں پہ کٹا شکاری وہاں سے باگ گیا اور اس طرح ہاتھی کی جان بچ گئی ہاتھی بہت زیادہ شرمندہ ہوا کہ میں نے چھونٹیوں کے ساتھ کیا کیا اور انہوں نے میرے ساتھ کیسی بلائی کی ہاتھی نے چھونٹی سے معافی مانگی اور وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے